گوادر میں بارشوں کا دوسرا اسپل کئی علاقے دوبارہ زیرے آب امدادی کارروائیہ جاری بلوچستان حکومت نے شہر کو آفت زدہ قرار دے دیا نگرا وزیر اعلیٰ نے سمری پر دستخط کر دیئے کوئیٹا سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی بادلوں کی گرہج پرس کراچی میں کل اور ہفتے کے روز موسلہ دھار بارش کی پیش کوئی رین ایموجنسی نافس کر دی گئی مطالقہ محکمہ الرٹ شامہ کراچی کے کل ہونے والے امتحانات ملتوی شام کی شفٹ کے نجھی اور سرکاری سکولز میں بھی چھٹی کا نوٹفیکیشن جاری وزیر اعظم ہاؤس کے نئے مکین کا انتخاب تین مارچ کو ہوگا شریول جاری کاغذات نامزدگی کل دوپہ دو بجے تک وصول کیے جائیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا آیا صادق نون لیگ اور اتحادیوں کے امیدوار سنی اتحاد کاؤنسل کے عامل ڈوگر سے مقابلہ ڈپٹی سپیکر کے لیے غلام مصطفیٰ اور جنیت اکبر آمنے سامنے وزیر اعظم سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن سنی اتحاد کاؤنسل کا وفت مولانا فضل الرحمن سے ووٹ مانگ نے پہنچ گیا محمود اچھاکزائی سے بھی رابطے کا فیصلہ مطالبات کی منظوری تک کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے ایم کیو ایم کا فیصلہ نون لیگ کو آگاہ کر دیا متحدہ کا چار وزارتوں کا مطالبہ نون لیگ ایک وزارت دینے کو تیار اتحادیوں کے وفت کی ایم کیو ایم کی خیادت سے ملاقات وزیر اعظم سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے ووٹ مانگ لیے قومی اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبران بھی شامل نئے ایوان کے پہلے اجلاس میں ہی شون شرابہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان کے نشستوں پر کھڑے ہو کر نارے خاجہ آصف نے کھڑی لہرہ دی اجلاس کل صبح دس بچے دوبارہ ہوگا آرمی چیف کی ہدایت پر آئی جی ایف سی خیبر پختونخواہ میجر جنرل نور ولی خان کی مردان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ایس پی اجاز خان کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا پچاس لاکھ روپے کا چیک پیش کیا